اگر آپ کے بچے کو تھنڈ ہوئی ہوئی ہے اور اسے بہت شدید نزلہ ہو رہا ہے خانسی ہو رہا ہے زخام ہو رہا ہے اور اس کے سینے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور آپ پریشان ہیں پریشان ہو کر پھر آپ نے یوٹیوب پر سرچ کیا ہے کہ تھنڈ میں بچوں کو تھنڈ سے کیسے بچائے جائے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں آپ نے لازمی ویڈیو دیکھنی ہے پوری تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ میں نے اس ویڈیو میں کیا ٹاپک بتایا ہے اور آپ کا بچہ بلکل صحت مند ہو جائے گا تو ہمیں اس میں کچھ ہی چیزوں کے ضرورت ہوگی جو ہمیں یہ چیزیں گھر پر آویلیبل ہوں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا میری ویڈیو میں اینڈ تک بنے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جس کیسے ہیں آپ سب کیا حالیں کیا چالیں میری دعا ہے آپ جان رہے ہستے رہے مسکراتے رہے خوش رہے آباد رہے تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں میں آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹپس میں تو آئے چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو سب سے پہلے ہمیں جسی اس کی ضرورت پڑے گی وہ ہمارے کچھن میں ہی آویلیبل ہوتا ہے ہمیں ایک باول لے لینا ہے آپ کے پاس سٹیل کا ہوتا آپ نے اس میں وہ لینا ہے فیلال میں نے ابھی پلاسٹک کا لیا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اسے آج تیل بنانے کے لیے اس کا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے خالی باول اس میں تیل دالنا ہے تیل آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ہاف پیالی لیا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں کالی میرز شامل کرنی ہے جو کہ میں نے دس عدد لی ہے اس کے بعد جو اس میں دوسری چیز جائے گی وہ ہوگی بڑی ہلائچی ہم نے ایک عدد اس میں بڑی ہلائچی ڈال دینی ہے جو کرم مسالے میں پائی جاتی ہے اچھا چیز تو یہ دو چیز ہم نے تیل میں ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز چاہیے ہوگی جس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہوگی ایک چمچہ کالونجی ہم نے ایک چمچہ اس میں کالونجی شامل کر دینی ہے یہ میں آدھی پیالی تیل بنا رہی ہوں تو اسی حساب سے انگریڈیاٹ ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ تکم یا زیادہ کریں گے تو اسی حساب سے پھر اس کی چیز یا زیادہ ہوں گی اس کے بعد جو چوتی چیز ہے یہ ہے جائفل یہ اس طرح کے گول اس میں ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم اسے توڑیں گے ہم نے اسے کچھ مار کے توڑ دینا ہے تو یہ اس طرح سے اس فارم میں آ جائے گی اس کی یہ یہ شکل ہوگی جائفل کے باہر کا جو کھوکلا تھا وہ تھوڑا سوفٹ تھا اور اندر کا جو ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اسے بھی ہم نے کچھ اس مار کے ٹکڑا کر لینا ہے یعنی اس کے ہم نے دو ٹکڑے کر لینا ہے آدھا میں نے ڈال دیا ہے آدھا رکھ دیا ہے نیکس ٹائم کے لیے کسی اور چیز کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں اسے سٹیل کے ورطن میں ڈال کے چھوٹا ورطنوں اس میں ڈال کے ہمیں اسے بلکل ہلکی آنچ پر اسے پکنے دینا ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ پندہ سے بیس منٹ ہمیں اس نہ پکانا ہے کہ اس میں جو ساری چیزیں ہیں جل جائے پر ایک بات یاد رہے آپ نے بلکل بھی تیز آنچ نہیں کرنی ہے بلکل آپ جتنا ہلکا رکھ سکتے ہیں اتنا آپ نے ہلکا رکھ کر پکانا ہے اور اسے تھنڈا کر لینا ہے میں ایک کلپ بھول گئی تھی تو وہ میں مس ہو گیا مجھ سے ایک کلپ جو ہے وہ مس ہو گیا جس میں میں نے اسے اچھی طرح سے پکا کر باول میں نکالا تھا گرم ہو گیا تھا وہ اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے اس بوٹل میں ایڈڈ ڈال دیا تھا آپ کے پاس کوئی بوٹل ہو کوئی جار ہو آپ اس پر ڈال دیجئے گا کوئی نہیں بھی ہو تو جب بھی چلے گا کوئی بات نہیں آپ ایسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اسے وہ خراب نہیں ہوگا جتنے دن آپ بنانا چاہے اتنے دن وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک سپائر ہی نہیں ہوگی اس کی یا وہ خراب نہیں ہوگا اب طریقہ کار دیکھ لیں کہ آپ نے اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے اتنی کونٹیٹی اپنے جو بی بی ہے یا کوئی بڑا بھی ہو آپ اس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کونٹیٹی لینی ہے اور پیروں کے آپ نے ایسے پیروں کے طلبوں پہ پسلیوں پہ پیچھے پیٹ پہ لگانا ہے مگر آپ نے دیل پہ اور سینے پہ یہ تیل نہیں لگانا ہے یہ یاد رکھئے گا چھوٹا ہو یا بڑا آپ دونوں کے لگا سکتے ہیں جس کا سینہ خراب ہو آپ نے اسے لگا دینا ہے اور اس کے فائدہ حاصل کرنے ہیں اچھا تو میں ایک بار بتاتی چلو جو میں بھول گئی ہوں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں لازمی بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کانلی جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن کا ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اور آپ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی میری ویڈیو شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں